اسلام آباد میں پھر اپنے مطالبات کی منظوری تک انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں موجود رہیں گے اور جب تک کہ ہمارے جو تین سمپل بلکل سمپل مطالبات ہیں جب تک وہ منظور نہیں ہو جاتے کہ موجودہ حکمران استیفہ نہ دے دیں اور نئے الیکشن کا جو ہے وہ اعلان نہ ہو جائے اور اسی طرح نئے الیکشن میں فوج کا کسی انداز سے بھی اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو یہ تین ہمارے سمپل مطالبات ہیں جب تک یہ پورے نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے ستائیس اکٹوبر کے یوم سیاہ کو بھی کامیاب کریں گے انشاءاللہ جو آزادی مارچ ہے اس میں بھی شرکت کریں گے انتظامیہ کو میں یہ کہوں گا کہ کسی طرح کی پکڑ دکڑ اور جو قوت کا استعمال ہے وہ آپ کے لیے نقصان دے ہوگا ہم انتہائی پورامن طریقے سے سارے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے کوئی پندرہ کے قریب ملین مارچ کر چکی ہے کوئی ایک پتہ بھی کسی جگہ پہ نہیں ٹھوٹا اسلامباد ہمارا اپنا شہر ہے اسلامباد کی حرمت اسلامباد کے ارہائشیوں کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو یہ انتظامیہ سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے اس طرح کوئی کوئی رکاوٹ یا اس طرح کی پکڑ دکڑ وہ انتظامیہ کے لیے پرشانی کا باعث بنے گی ہمارے لیے پرشانی کا باعث نہیں بنے گی دوسری بات کہ جو اپوزیشن کے لیڈران اس وقت پابندے سلاسل ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور بالخصوص نیہ نوازشریف صاحب کے ساتھ جو سلوک نیب کی کسٹڈی میں نیب کی تحویل میں رکھا جا رہا ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں متحدہ اپوزیشن کے فورم سے اور جو اس وقت نہ اہل نالائق اور کم ظرف حکمران ملک پہ مسلط ہیں ہم ان سے یہ مطالبہ تو نہیں کرتے متنبہ کرتے ہیں انہیں کہ آپ آلہ ظرف کا مظاہرہ تو نہیں کر سکتے کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ ضرور کریں میاں نوازشریف صاحب کی حالت اس وقت جو کہ سرفسس ہسپیٹل میں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے جو آخری اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے پلٹ لٹ کاؤنٹس جو ہیں وہ دو ہزار کے قریب رہ گئے ہیں جو کہ انتہائی ایک آپ یہ کہیں کہ فکر فکر مند ہونے والی کیفیت ہے اور اس سلسلے میں یہ ڈاکٹرز کی ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو حکومت کسی بھی طرح کی خدا نہ خواستہ اگر کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے براہ راست اس کی ذمہ دار ہوگی اور یہ انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو باقی بھی اپوزیشن کے لیڈران پر بند سلاسل ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بھی تمام قوم کو اپوزیشن کو بالکل تشویش ہے کہ ان کے ساتھ بھی ناروان سلوک رکھا جا رہا ہے چاہے وہ مریم نواز صاحبہ جاؤں جو ان کی صحت کے حوالے سے بھی خبریں جو آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کوئی ریپورٹ باہر نہیں آنے دی جاری جیل سے عاصف زرداری صاحب جو ہیں پیمز ہاسپیٹل میں ہیں انہیں بھی مکمل انہوں نے آئیسولیشن میں رکھا ہوا ہے اور پارٹی کے جو خودداران ہیں انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا یہ بھی ایک بہت الارمنگ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے